بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نصار کلو اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ٹی وی کینیڈا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہفتے میں کمز کم ایک پروگرام ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں منجمنٹ کی اپ ڈیٹس مل دیں جو کہ جامعہ ریاض الجنہ میں یہ سٹوڈیو بھی اسلام ٹی وی کا جو ہے جامعہ ریاض الجنہ مسجد کے اندر ہے اور جامعہ ریاض الجنہ کے پریزیڈنٹ مسعود آمد صاحب میرے ساتھ ہیں پہلے بھی وہ کبھی کبھی اپ ڈیٹ کے لیے آتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ ویک میں کمز کم یا کمز کم دو ویک میں ایک بار ضرور ہمارے ساتھ وہ آ کے یہاں کے مسجد کی کچھ اپ ڈیٹس اور نئے پروجیکٹ آنے والے یا کوئی ایونٹس آنے والا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل سے آگاہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسعود بھائی سب سے پہلے تو آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سیزن آپ کا ماشاءاللہ گزر رہا ہے اس وقت کرنٹ آپ کی کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس میں کنٹیبیوشن کر سکتے ہیں کچھ ایک دو پروگرام بڑے والا جو ہے وہ کون سے ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ہمارے اسلام ٹی وی کا پروجیکٹ is is a huge پروجیکٹ and ماشاءاللہ ہمارے نصار بھائی اللہ تعالی ان کو خوش رکھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی سب کو بتایا تھا کہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ دن رات اس کے اندر لگے میں کہ الحمدللہ کے betterment for our community for our generations and ماشاءاللہ بہت کوششیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کے اسلام ٹی وی کے توسط سے یہی request کروں گا کہ جو بھی بزنسز خاص طور پر کہ ہمارے اسلام ٹی وی کے پروجیکٹ کو کامیاب کریں آگے آئے نصار بھائی سے رابطہ کریں اور ہم اس ٹی وی کو اپنی next generations کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ بنا دیں کہ جس کے بدولت ہم لوگ ایک دین کو سمجھ بھی سکیں کوئی questions ہو تو کر بھی سکیں اور information چاہیے ہو دین کے بارے میں وہ بھی لے سکیں and at the same time represent our community in a good manner جس طرح آج ہم یہاں پر کینیڈا میں رہ رہے ہیں ہمارا اصل مقصد جو ہم لوگوں نے mission ہمارا ہے وہ تو یہی ہے کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کا عدب اور ان کی اہمیت سے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے دماغ میں اس طرح اس کو پیوست کریں کہ اس کے آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا مقصد اور پرپس کیا ہے جی مسلم بھائی پہلے تو اچھی بات ہے آپ نے ماشاءاللہ سٹارڈ اسلام ٹی وی سے کیا جو کہ آپ ماشاءاللہ اس کے پارٹ ہیں اور آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کی یہ ایک one of the ڈریم تھا آپ کی زندگی میں الحمدللہ ہم نے ایک اس کا وسیلہ بنے اور الحمدللہ اس کو لے کے چلیں گے آگے چلو اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے week میں ہم نے اس کی inauguration کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیسا پروگرام رہا لوگوں نے کیسے اس کو دیکھا آپ نے دیکھا کہ ایمپیز بھی وہاں پہ آئے سیٹیفکیٹس بھی ہوئے کاؤنسلرز بھی آئے تو آپ کیا سمجھ دیا یہ قسم کا الحمدللہ ایک ایک زبردست دماغہ ٹائپ نہیں ہے الحمدللہ ایکسائیٹمنٹ سر we are very very excited ماشاءاللہ ماشاءاللہ it was lot of once again وہی ایفرٹ کی بات ہوتی ہے آپ نے جو ایفرٹ شو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل آپ کو دکھایا اور الحمدلللہ we were all very excited ماشاءاللہ 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 with the help of all our friends and i would i want to congratulate you and ماشاءاللہ all the team and especially Mala Kamerina Nawaz صاحب and our chairman professor Mamsayid Badini Surwardhi صاحب and whoever so is ماشاءاللہ helped in this inauguration program of ours it was a ماشاءاللہ ماشاءاللہ it was a huge huge thing and people are surprised that مسجد چلاو آپ لوگ ٹی وی کی کدھر چلے گے تو لیکن دیکھیں دین کے ساتھ میں نے یہی بتایا کہ دین کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آگے بھی لے کے جانا ہے اور آگے اور اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر دیکھیں flaws ہم میں بھی ہوں گے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو دور بھی کریں گے ان سے سیکھیں گے بھی اپنی غلطیوں سے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے I am very very excited and MashaAllah once again congratulations Mazar بھئی آپ کے ماشاءاللہ بہت کام ہے جی مسجد بھائی honestly میرا یہ پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بالکل مطلب نہیں تھا کہ اسلام ٹی وی کے اوپر ہم لمبی بات کریں لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں چھوٹا سا میں انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر میں پیاری کر رہا ہوں میں ایک پروگرام میڈل اسٹ کے اوپر کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے یقین مانئے میں نے ایک ویڈیو وہاں پہ سٹارٹ کی تھی اور میں نے پوری نی ویڈیو دیکھ سکا مسجد بھائی اور بیچ میں سے مجھے روکنی پڑی ملہ میں اس کے اوپر پورا پروگرام کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسا لگتا ہے اور اسلام ٹی وی کا مطلب ون اپ ڈیم از یہ ہے کہ جب ہماری آواز کو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں یا ہم سنائی نہیں پاتے کوئی ہمارے پاس ایسا ٹول ہی نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو کہا کر سکیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو اسلام ٹی وی ہے یہ جیسے کہ ہم مسود بھائی بھی اور میں بھی ہم سب لوگ پوری ٹی ذکر کرتی رہتی ہے بلکہ سب سے پہلے جو ہمارے چیئرمن پروفیسر بڈیو دین سوروردی صاحب ان کا اگر انٹرو دیکھیں اسلام ٹی وی کینیڈا کے بارے میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسلام ٹی وی سب کو کور کرے گا مسلم نان مسلم اس میں دین تو ہے ہی ہے وہ ہمارا بیسک پرنسپل ہے اسے ہم ہٹیں گے نہیں ہیں لیکن یہ سب کے لیے انسانیت اس سے بھی آگیا ہے